2017 میں پہلا ایڈیشن جب ہم لوگوں نے فورل فوڈ انڈیا کا کیا تھا اس کے پیچھے سرکار کی سوچ پروسیسنگ انڈسٹری کو کس طریقے سے گلوبلی ہم لوگ لے کر جا سکیں اس سوچ کے ساتھ اس ادیش کے ساتھ ہم لوگوں نے 2017 میں اس کی شروعات کی آج جب ہم لوگ اس کا تیسرا ایڈیشن لے کر آئے ہیں کس طریقے سے پروسیسنگ انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہمارے تمام ساتھیوں کو ایز آف بسنس ملے کولابریشنز ہم لوگ کر سکیں ایکشینج آف آئیڈیاز ایکشینج آف ٹیکنالوجیز ہم لوگ کر سکیں ینگ انویشنز کو کیسے ایک پلیٹفارم مل سکے سٹارٹ اپ آئیڈیاز کو کیسے ڈیولپ کرنے کا ایک مادھیم مل سکے اس سوچ کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ایسا پلیٹفارم تیار کیا ہے جہاں پر نیشنلی انٹرنیشنلی ایوری سٹیکھولڈر ہوس کنسنڈ ہوس ریلیٹیڈ ٹو فوڈ پروسیسنگ کیسے وہ سب ایک منچ پر آئیں اور کس طریقے سے ہم لوگ اس انڈسٹری کو بڑھا کر راشتیے انتر راشتیے سر پر بھارت کی ایک پہچان بنا سکیں میرے پرائم منسٹر is very clear with his vision جب وہ وقصد بھارت کی بات کرتے ہیں دوہزار سنتالس تک بھارت کو ایک وقصد دیش بنانے کے لکشے کے ساتھ میرے پردھان منتری آدھانیہ نریندر موڈی جی کے نیترت میں ہماری سرکار دن رات ہر وہ سمبھ پریاس کر رہی ہے جس سے الگ الگ چھتر آتمنر بھر بن کر بھارت کو ایک وقصد دیش بنانے کی دشاں میں آگے لے کر جا سکیں not only as a minister for food processing بلکہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا چھتر ہے جس کا بہت بڑا یوگدان بھارت کی economy میں ہے انتراشتی سطر پر بھارت کو پہچان دلانے میں ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو نہ صرف بھارت جیسا دیش جو کی کرشی پردھان دیش ہے نہ صرف کسانوں کی بہتری کے لیے اپنا یوگدان دیتا ہے بلکہ unemployment جیسی سمسیہ پر بھی کافی حد تک انکش لگانے کی دشاں میں کارے کرتا ہے